القرآن اپنے زندگی میں اگر اپنے برکت کو لانا ہے نا تو اس کتاب سے جوڑ جائیں اس کتاب سے اپنا پورٹیش کر لیں کتاب مبارک یہ بابرکت کتاب ہے کتاب انزلنا ہو علیکم مبارک یہ آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت کتاب ہے اس کو پڑھنا قرآن کو سننا اس کو یاد کرنا اس پہ غور و فکر تدبر کرنا اس کی تفسیر کو پڑھنا ایک صحابی قرآن رات کو پڑھ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے لائٹ ان کے پاس آنے شروع ہو گئی ہے اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو دیکھا وہ لائٹ دور چلی گئی اور پھر جب دوبارہ قرآن پڑھنا چھوڑ گئی وہ لائٹ قریب آ گئی تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بتایا کہ یہ یہ ہوئے یا رسول اللہ تو اللہ کی نبی نے کہا کہ وہ ملاحقہ آئیت ہے تمہارے قرآن کو سننے کیلئے جو برکت لے کے آئے تمہارے لئے ہیں تو قرآن is full of برکا and specially سورة البقرہ اللہ کی نبی نے specifically اس کو برکت کہا اقرأوا سورة البقرہ اقرأوا سورة البقرہ سورة بقرہ کی تلاوت کرو کہ سورة البقرہ کی تلاوت کیا کرو کیوں کیونکہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا اس کو چھوڑ دینا ندامت اور شرمندگی کا باعث بنائے قیامت کے دن اس کے دو معنی ہے نمبر ایک کہ جو سورسرز ہیں مجیشنز ہیں جو جادو کرنے والے ہیں وہ اس کو توڑ نہیں سکتے جس کے گھر میں ایک سائیڈ نوٹ جنات جادو پوزیشنز کا کوئی مسئلہ سورة بقرہ کو پکڑ لیں انشاءاللہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گی جو شر والی چیزیں ہیں اور اس کا یہ مطلب بھی علماء نے کیا کہ جو لوزرز ہیں جو لیزی لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے پڑھنے کی حمد کبھی نہیں کر پائیں گے اللہ اکبر کیا میں اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں